بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار بچوں کے لیے چٹ پٹر شوپی نوڈلز کی ریسیپی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں میں نے لیے ہیں دو پیکٹ نوڈلز کون فلور چلی ساوس سویا ساوس سرکا اور آدھا کپ پانی اور چار کپ پانی میں نے پین میں پہلے ہی ڈال دیا تھا تو ہمیں فلیم آن کر رہی ہوں تو پانی میں نے گرم ہونے رکھ دیا تھا اور اب میں دونوں پیکٹ نوڈلز ڈال رہی ہوں نوڈلز کو میں نے توڑ دیا ہے آپ چاہو تو ایسے بھی ڈال دو لیکن بچوں کو کھانے میں مشکل ہوتی اس لیے میں نے توڑ کے ڈالے ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی کنور نوڈلز کا ٹیسٹ میکر ایک آپ کو اگر سپائسی پسند ہے تو آپ دونوں ڈال دو یہاں پر میں نے ایک ڈالا ہے اور میں دوسرے میں سے آدھا ڈالوں گی اور تھوڑی سی ابھی میں نے ڈال دی ہے اس میں چلی ساوس اور سویا ساوس اور اب ون ٹیبل سپون سرکا میں نے ایٹ کیا ہے اس کے اندر بس اس کو پکانا ہے جب نوڈلز گل جائیں گے تو پھر بتاتے ہیں آگے کیا کرنا ہے ہاف اور میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ٹیسٹ میکر اب یہاں ون ٹیبل سپون کون فلور میں پانی میں مکس کروں گی اور نوڈلز میں ہم ڈالیں گے ابھی میں ڈالوں گی ہاف پھر اگر مجھے اور ضرورت ہوگی تو اور میں ڈال دوں گی اس میں اور ساتھ میں ہم چلاتے جائیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بن جائیں اگر آپ کو تھک پسند ہے تو تھوڑا سا اور آپ کون فلور ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر پتلا آپ کو پسند ہے سوپ تو آپ کم ڈال سکتے ہیں تو بس یہاں ہمارے نوڈلز ہو گئے تیار اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے یہ جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے یہ تو نوڈلز ہمارے گئے تیار اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ